بریک کے بعد خوش آمدی جی نے فیصلہ دیا سپریم کورڈ میں جس میں تاہیات مہدی کے بہت ساری کیسے سمیت میاں نوازلی صاحب کے ٹیک اپ کیے گئے اس میں انہوں نے کہا کہ سبسیکنٹ پروسیڈنگ میں کسی کو بینیفیشن فیصلہ ملتا ہے جو کہ اس کے حق میں آتا ہے تو پھر یہ عدال کی طور پر یہ فیصلے جو ہیں یہ ریویو ہو سکتے ہیں اب اس میں ایک دسکنشن رہے گی وہ بھی اب اس کی ایکوٹل کی ججمنٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی وہ ساری اس کی ڈیٹیلز دیکھنا پڑیں گی اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جمعیہ صاحب کے تنخواہ کے بارے میں انہوں نے اس کو ایسٹ میں کنورٹ کر کے اور وہ کمسیلمنٹ میں لے کے گئے تھے اس معاملے کو انڈریکٹری تو لنک کیا جائے گا اسی کے ساتھ ہی لیکن آیا اس وقت کے نومینیشن پیپرز میں اس کا مینشن نہ کرنا وہ کس حد تک اٹیش رہے گا یہ سوالوں کے جواب جب تک یہ ڈیٹیل جیجمنٹ نہیں آتی ہے میں نہیں ملے گے اچھا طرح صاحب آج شیخ رشید صاحب بھی اپنی پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ مقدمہ ٹھیک لڑا نہیں گیا پھر بارے ثبوت جو ہے نیاب کے قانون کے مطابق میاں صاحب پہ تھا لیکن اپنے ڈیفینس میں کوئی وٹنس نہیں پیش کیا گیا یہ سارے معاملات تو مقدمہ لڑنے میں سٹیٹیزی آپ کی سمجھتے ہیں ٹھیک تھی دیکھئے جی شیخ صاحب میرے کال میں بہت بڑے مائرے قانون ہیں ملک کے اور ان کی کئی نہیں نہیں انہوں نے ساتھ حوالہ دیا انہوں نے کہا پیناوہ پیپرز میں جو جب میں نے خود سے جا کے آرگیو کیا تو وہ کتاب چھپی ہے یہ باتیں انہوں نے پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں کہیں اللہ بہتر چانتا ہے جی میں تو سمجھتا ہوں کہ خواجہ حارس صاحب ایک بڑے کونہ مرش اور بہت منتی اور ایک نامور وقیم ہیں اور انہوں نے بہت منتی ہے انہوں نے پورا ایک سال اپنے باٹی تمام کام پروفیکشنل کام چھوڑ کے صرف ان کیسز کی اوپر کنسلٹریٹ کیا اور ان کے ساتھ ایک اچھی ٹیم سی لائر تھی جس میں آئیشہ حامل صاحب ہاں تھی عمجد پرویس صاحب ہمارے اکاؤنٹیبیلٹی لاؤز میں ایک پرینڈ نیم ہیں وہ تھے پھر آگے زدہر خالد اور یہ سارے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے ان سارے کیسز میں میں نہیں سمجھتا کہ خواجہ صاحب نے کسی چیز کو چھوڑا ہے جو جو کہ نئی ساتھ چھوڑنا چاہیے البتہ کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ عدالتیں اپنے ذہن اور فہم سے مطابق کرتے ہیں اور اس لئے یہ اپیلیں کی جاتی ہیں میرے خیال میں یہ آرکی سا فیصل لگ رہے آلٹی میٹلی جو جو قانونی چیزیں ہیں اپیل میں جب وہ کھلیں گی تو جس طرح یہ دونوں کنسٹرکٹنگ جیجمنٹس آئی ہیں اور یہ جڑے ہوگے کیسز سے آلٹی میٹلی اس کا بینفیٹ بھی آخری سوال تارد صاحب وہ یہ کہ فلیکسی پریفرنس میں جو بریت کا معاملہ ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے حاکمے کیا ہے جی یقیناً گیا ہے جی ظاہر ہے اس سے فرض جرم لگی پوری ایویڈنس ریکارڈ گئی اور پھر بحث مباعثوں کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ثابت نہیں کر سکے میاں صاحب کا کنیکشن اس کے ساتھ جو عزیزیا میں میں ایک بات فلیریفائی کرو نا یہ عدالت نے یا پروسیکشن نے کہیں پہ ثابت نہیں کیا کہ یہ جج لگائی گئی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کا عمل دخل تھا وہ کہتے ہیں کہ کیوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بیٹوں کی طرف سے تو یہ اس طرح کنیکٹ ہو جاتے ہیں اب میرے خیال میں بیٹوں کی طرف سے باپ کو اماؤنس کانا جو ہے حالانکہ اس میں سے اس میں سے تقریباً ستر فیصد جو ہے مریم صاحب کو کیا تھا دیکھئے جب خیالی بزنسز میں یہ چیزیں جب انڈیپینڈنٹ بچے آپ کے کما رہے ہیں اور وہ باپ کو پولٹیکس میں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی کمائی میں سے شیئر کرواتے ہیں ان شیپ آف گفت تو آپ اس کو دیریکٹر کمپنی کا یا بنامی تارمی اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا کامن ہے کانون بھی ہمیشہ کامن سنس پر بیس ہوتا ہے اور اس کی تشریف وئی کرنی چاہیے جو کہ آپ کے معاشی سماجی معاشر کی حالات میں fit in ہوتی ہو اینیوے یہ معاملہ اب اپیل میں جائے گا اور میرے خیال میں ultimately اس کا benefit ہوگا میاں صاحب بہت شکریہ طرح صاحب طرح صاحب کی گفت کو آپ نے سوری جی مزید بھی ہم کچھ قانونی ماہرین جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ایکسپرٹ اپینین آپ تک پوچھاتے ہیں یہ جو رویل فیملی کی جانب سے میاں نواشیف صاحب کی جانب سے اور نون لکھ کی جانب سے جو پوائنٹ او ویو ہے وکلا کا وہ آپ کے سامنے رکھا کہ وہ اسے اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھا میں رہیلہ صاحبہ گفت کو کر رہی تھی تو میں چاہوں گا کہ رہیلہ صاحبہ پہلے کنکلوڈ کر لیں پھر ہم آہ باقی حباب جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں رہیلہ صاحبہ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے کنکلوڈ کر لیں بات نہیں میں تو بس یہ تھی میری بہین نے بھی جیسے بات کی کہ انہوں نے ایک آہ ایک رٹ لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ یہ پیپس پارٹی کے لوگ کرپٹ ہیں مسلم لگ نون کے کرپٹ ہیں انہوں نے کرپشن کر لی مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ کے دائیں بائے سب لوگ فرشتہ بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر کبھی کوئی آپ کے اردگرد کے لوگوں کے کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہے نیپ صرف اگر عمران خان کے ساتھ جا کر ملاقات کرنے کے بعد اگلے دن فیصلہ لے لیتا ہے اپنی کورٹ سے یا پیپس پارٹی کے خلاف چلے جاتے ہیں تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ نے کانون سازی نہیں کوئی کی نیپ کو بجٹ لینا پڑتا ہے آپ انزام دھونا نہ لگائے آپ نیپ کو بلکل بجٹ لینا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں کے صدر کے اوپر یا ان کے ہیڈ کے اوپر سزائیں لگا کر ان کے خلاف ریفرنس تاہر کرنے کے بعد آپ اس طرح سے بجٹ لیتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ بھی آج بھی نیپ کے دو ترجمانوں نے آ کر پریس کانفرس کر دی ان کے فیصلے کی جناب وہ بلکل ترجمانی کر رہے تھے تشریح کر رہے تھے آپ یقینا پوچھیں گے کہ نیپ کے نیپ کے دوست ہاں کن ترجمانوں نے ایک کا نام ہے جی فواد چودری اور ایک کا نام ہے شہزاد اکبر وہ دونوں نیپ کی وہاں ترجمانی کر رہے تھے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے نیپ کیوں نے ترجمانی کی وہ جو فیصلہ آیا نیپ کوٹ کا اس کی پوری انہوں نے تشریح کی اور بتایا کہ کیا کیا بات ہوا ہم کیا کیا اس کے بعد جوکس کر سکتے ہیں کیوں کہ تمسخر اڑانا مزاق بنانا سیاست میں گراوٹ کی جو انتہا ہے وہ پی ٹی آئی کا دوسرا نام ہے وہ انہوں نے انتہا کر دیا اس معاملے میں یہ کافی اپوزیشن دیکھ لیں اپوزیشن آئیسا آئیسا جو ہے وہ آپ کو ٹاف ٹائم دینا شروع ہو گئی ہے اور آپ جو آپ پر عزام لگاتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی بڑا ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور کچل دیا ہے گل صاحب فرما رہے ہیں کچل کے رکھ دیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ان کا ٹاف ٹائم دینا سارا آنکھوں پہ ہم یہ تو کہیں نہیں رہے مجھے ایک منٹ دے قانونی ماہر عزت صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عزت صاحب سلام علیکم عزت صاحب میں ابھی جو ہے وہ نظیر طارد صاحب سے گفتگو کر رہا تھا آزم نظیر طارد صاحب سے ان کا فرمانا تھا کہ فلیکشپ ریفرنس میں بریت جو ہے وہ بہت بڑی ہماری جیت ہے اور اس کا بینیفٹ بھی ہوگا اور عزیزیہ اور یہ سارے معاملات کیونکہ آپس میں انٹرلنگڈ ہیں جو ڈیفنس ہم نے فلیکشپ ریفرنس میں دیا تھا وہی ڈیفنس ہم نے عزیزیہ ریفرنس میں جب دیا تو وہاں اسے جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا گیا تو ہم اب امید رکھتے ہیں کہ اپیل میں یہ انٹرٹین ہوگا قانونی طور پر آپ کیا کہیں گے ان سارے موضوعات پر دیکھیں میں چھوڑی سی بات از کر دوں آزر بھائی ہیں ہمارے لیکن فرس ہو جائے کہ جو ہے نا جی فلیکشپ یہ آفشوٹ ہے العزیزیہ کا آفشوٹ ہے اچھا عزیزیہ صاحب میرا خیال جس کی پو گئے عزیز کی مسائبہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کا جو ہے نا ہمیں ٹاف ٹائم لینا سار آنکھوں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو میں یہ ان کو کریکٹ کر دوں کہ ہم یہاں پہ صرف پانچ سال پورے کرنے نہیں آئے گورنمنٹ کرنے اور فرینڈلی گورنمنٹ فرینڈلی اپوزیشن ایسا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے ہم صرف ایک کام کرنے آئے ہیں کہ ہم نے جس جن بیسز پہ جن سلوگنز پہ جن پرامیسز پہ مینڈٹ لیا ہم نے اس کو ایز ٹیز پورا کرنے کی منوان ہنڈر پرسنٹ ایمانداری سے نیک نیتی سے کوشش کرنی ہے اس میں جتنی ہمیں اللہ کامیابی دے کامیابی آنا اس لیے شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی یہ ان کو بھی پتا ہے اور یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ کیا انہوں نے کرپشن نہیں کی کرپشن کی ہے کسی ملک کے کسی بھی بندے سے بچے سے لے کے بوڑے سے جا کے پوچھیں بھئی یہ ملک غریب ہوتا گیا پاکستان کی سٹیل مل بیٹھ گئی ان کی بزنسز جس طرح سے چمکے ماشاءاللہ جتنے دو بریلینٹ سٹارز تھے وہ ماشاءاللہ سے باہر سے کمائی کر کر کے اببا جی کو ادھر گفٹ بھیج رہے ہیں اللہ کی شان کہ ان کا وہ بزنس وہ منی ٹریل تو بتائیں ان کی تو جتنی بھی وہاں پہ کمپنیز تھی وہ ساری خسارے میں تھی آپ ان کی کوئی ایک کمپنی کا نام لے جو پروفٹیبل تھی سو یہ باتیں یہ اس ملک کے امام کو مزید بے وکف نہیں بنا سکتے باقی جہاں تک رہ گئی بعد پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی اکانٹی بلیٹی ڈرائیو اور ڈرائیو اگینس کرپشن ایس فور آل ایس ناٹ فور کسی بھی ایک خاص جماعت کے لیے جہاں تک رہ گی کہ ہمارے رائٹ لیفٹ پہ بالکل فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے اکانٹی بلیٹی ٹاپ سے شروع ہوگی باٹم تک جائے گی اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا اگر کوئی ایک آدھ ہماری پارٹی کا بھی آتا تو ملک بچانے کے لیے ملک بچانے کے لیے یہ کوئی اپوزیشن کے ٹاپ سے شروع نہ کریں نہیں اپوزیشن اس کی وجہ یہ نا اس کی وجہ یہ پہلے کے کیسز بنے ہوئے یہ چال رہے ہیں یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہیڈ تو ماشاءاللہ سے ہمارے خادمے آلہ صاحب ہے نا وہ چن چن کے لائے ہماری کرپشن ایک سیکنڈ پہ یہ ہماری کرپشن پوائنٹ آؤٹ کریں یہ لے کے آئیں سرفیس کریں یہ چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بڑی ان کی شدید خواہش تھی کہ شباز شریف صاحب ہمیں بالکل مت چھوڑے اور اگر انہوں نے اپنے پچھلے دورے حکومت میں چھوڑا ہماری حکومت نہیں تھی عمران خان صاحب اور ہم لوگ تو کیسز بنا نہیں سکتے تھے اپنے لوگوں پہ انہوں نے نہیں پکڑا انہوں نے نہیں بنائے لیکن ہم ابھی اگر نیب کسی پہ ہاتھ ڈالے گی اس کا جماعت ہمارے پارٹی کے جس مرضی عودے سے ہو جس مرضی بلڈ سے ہو ہم اس میں انٹرپ نہیں کریں گے ہم ان کی طرح باہر جا کے فارم ہاؤسز پہ عورتوں کو غش پڑ رہی ہیں گر رہی ہیں جی کس بات کے لیے کاؤز کیا ہے ایجنڈا کیا ہے ایک رپٹ اور ایک چور جو اسٹیبلیش اس ملک کا چور جس نے اس ملک کے بچوں کو تھر میں ایک نے مرنے کے لیے چھوڑا آج تھر کے اندر بچوں کے پاس نا پینے کو پانی، نا کھانے کو آگاں کی باری پہ نہیں بلتے ہیں میں دیتا ہوں جو بارا اس کے بارے کے آفیس میں جن کو فسلیٹیٹ کیا ہے میں پوچھتا ہوں جنہوں نے پروٹیسٹ کو پسند کریں گے جو جہاں بیر تریے ہیں جو پوچھتا ہوں جس طرح سلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ جس طرح مہمان لیپ چون ٹو کیوں جب بابر امان کو کیا کہا جا رہے ہیں بلکو پوچھیں اگر شان صاحب جو آکے روزانہ شور مچانے کل کیوں کی پرنسی باری ہے دیکھیں نا آپ جب پوچھیں نا سواب کہ علیمہ بلکل نہ بولے بلکل نہ بولے آپ علیمہ خان کی گاریہ آپ سے جنافتی ہو جاتی ہے سب کو جواب تو آپ کو دینا پڑے گا جواب آپ کو دینا پڑے گا علیمہ خان کی پروپٹی ہاں آپ دیں گے نا وہ شوکت خان سے جنافت پہلیفز ریمان کی بلکل کو امران خان کی پروپٹی میں سے حصہ بار ہے جب ان کو چور کہا جائے تو ان کی بلنگو بانگ ان کی جواب آوازے جاتی ہیں جب ان کی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے حکومت کی تو یہ ان کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہوتا گالی گلوچ کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمہ پیش کیا گیا ہے یہ ایک اجنسی کا ایف آئی اے کا بنا ہوا مقدمہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کے معاملے خصوصی تھے وہ رات کے دیرے میں ایف آئی اے کے دفتر کھلوا کے کیا کر رہے تھے انہوں نے اپنے تو ریبٹل دیا تھا انہوں نے تین دن سے تین دن سے منسٹر جو یہ کہانی پڑھ رہے ہیں یہ سارے کیس کی ساری اوپن ہیں آج تو ریپورٹ جو ہے جے آئی ٹی کی آج پیش ہوئی ہے تو اس سے پہلے تین دن پہلے یہ کس طرح باہر آگئی تھی میں سمجھتا ہوں یہ سارا گورنمنٹ کا جو موجودہ گورنمنٹ ہے ایف آئی اے ان کے انڈرد ہیں یہ انہیں نے بنوایا ہے آصف علی زدداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ پہلے بھی بڑے کیس بنتے رہے ہیں جلو میں رہے ہیں گیارہ سال انہوں نے مصیبتیں کاٹی ہیں ان کے بچے چھوٹ چھوٹے تھے مگر وہ گبرائے نہیں اور وہ مقابلہ کرتے رہے ہیں عدالتوں نے ان کو بھال کیا ہے ان کو بری کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی عدالتوں سے ہم باغے نہیں ہیں ہم عدالتوں کا اترام کرتے ہیں مگر ہمیں کبھی انصاف بھی نہیں ملا اس لیے کہ ظلفکاری بھٹو شہید کو کوئی انصاف ملا ہے نہیں انصاف ملا آج بھی ہم بیٹھے ہوں میں سپریم کورڈ میں درخواست دے کے تو ان کا فیصلہ کیا جائے کوئی فیصلہ کرنے کے تیار نہیں ہے آصف علی زرداری کے خلاف جو ہے یہ سارا میڈیا ٹرائل ہے جنہوں نے ریفرنس پائل کیا تھا باب روان صاحب ظلفکار علی بھٹو کا وہ تو آپ پی ٹی آئی میں ریفرنس تو ہمارا تھا نا ریفرنس تو ہمارا ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک میڈیا ٹرائل ہے جو کیا جا رہا ہے اپوزیشن کا اور خاص طرح کے پیپرس پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہونا جمہوریت کا جو ہے اس کا ہمیں جمہوریت کا احساس ہے ہم نے جمہوریت کے لیے جنگ کی ہے ہم نے جمہوریت کے لیے اپنا خون دیا ہے جمہوریت کا پی ٹی آئی کو کوئی احساس نہیں یہ تو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کی صورتہ چلتی رہی ان کو احساس نہیں ہے جمہوریت خودی کیا ہے ان کو تو یہ ہے کہ جتنے چور کرپٹ پارٹیوں میں ادھر ادھر سے وہ سارے مشرف کی ٹیمیں اور لگا کے ادھر لے آئے تو آج یہ سمجھتے ہیں جو اتنے بھاری جو انہوں نے بھاری بارکم جو اپنے اوپر ایک گند جو اٹھایا ہوا ہے امران خان نے اس کا تو صاحب نے یہ باتیں کرتے ہیں اس کی میں کہتا ہوں کہ علیمہ خان صاحب کا کوئی پیسے کا بتائیں تو صحیح انہیں اپنا کاروبر کیا تھا ان کو کہاں سے آئے کہاں سے نہیں آئے ان پر اوپر جی آئی ٹی نہیں بن سکتی ان کے اوپر بھی بنائیں جو دوسرے باقی لوگ ہیں ایک سب سے بڑا ای ٹی ایم جو ہے جانگی ترین اس کے بیٹے نے اسی نوے کروڑ کی خریدی ہے کرکٹ ٹیم تو یہ دیکھیں کہ ان کے پاس پیسے کیسے آ گیا آپ وہاں پہ آپ لطیم صلی اللہ صاحب کو کہیں میڈیا ٹرائل کرتے ہیں کہ بھئی وہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا یہ تو ابھی ایک کہانی ہے ایف آئی اے کی جب آگے کیس بنے گا ٹرائل ہوئے گا پھر دیکھیں گے اب یہ آپ دیکھیں گے ایک بندے کو آپ مرزم بنا دیتے ہیں اس کی آپ بیشتی کرتے ہیں بدنامی کرتے ہیں تو یہ تو کوئی مناسب چیز نہیں ہے آپ اس طرح کا میڈیا ٹرائل کر کے بعد میں جب وہ بری ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی جو عزت ہے اس پہ جو داغ لگتا ہے جو اس میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا حل کے ہے اس کے کس طرح جو اس طرح صورت جو عوام کے اندر تین سار بعد جب بری ہو جاتا ہے تو جو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے جو اس کی زندگی میں جو زیر گولا جاتا ہے اس کا کوئی حل ہے کسی کے پاس جواب ہے یہ تو یہاں پہ تو ایک علیم خان سے لے کے ایک لمحی کہانی ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو بھی گرفتار کریں بھائی اگر گرفتار کرنا ہے ان کو تو ان کو بھی کر لیں کر کے پھر ان کو کریں آپ سادر فیق صاحب نے پیش دوئی کیا ہوتا ہے ملک کے لیے موشد کے لیے ملک کے استقام کے لیے صحیح نہیں ہے صحیح کہا تھا خواجہ سادر فیق نے کہ ملک کے اندر ایک عدم استقام پیدا ہوگا تو جب عدم استقام پیدا ہوگا تو پھر وہ فائدہ سکو ہوگا پاکستان کے عوام کو جمہوریت کو فائدہ نہیں ہوگا وہ تو ایک عامریت کے لیے بلکل صحیح شورٹ بریک جی ایک شورٹ بریک لیں گے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اب ہمارے ساتھ نے ہی شورٹ بریک